کسی کے ساتھ کاروبار کرتا تھا اس کا پیسہ روپیہ تیری کا روپا گیا اس کو ایک ایک پائی ادا کر کے واپس کر دینا یہ بھی لازم ہے یہ بھی حقوق میں لازم ہے اور یہ بھی تیری توبہ میں شامل ہوگا اگر تو چاہتا ہے کہ تیری توبہ قبول ہو جائے اگر تو چاہتا ہے کہ مالک تیری توبہ کو اپنی باہرگاہ میں شرف میں قبولیت عطا کرے تو پھر یہ لازم ہوگا کہ جس کا جو حق ہے اس کو واپس کیا جائے آج کے دور میں یہ کرنا پڑا مشکل ہے بھلا کیوں پیسہ اکاؤن میں آج ہے بندہ کہتا ہے بس پیسہ آنا چاہیے جیسے مرضی آنا چاہیے آپ اکثر عداؤتوں میں جا کر دیکھیں باپ اور بیٹے کا کیس لگا ہوا بہنوں نے اپنے بھائیوں پر کیس کیا ہوا اولاد نے ماں باپ پر کیس کیا ہوا ہے پراپٹی کا بے شمار ایسے جگہوں پر آپ آگیاں دیکھتے ہیں اور پھر اوپر دلینیں پیش کی جاتی ہیں کہ میرا یہ حق تھا یہاں پر ایک بات جو لازم ہو یہ بھی ہے کہ والدین کو بھی چاہیے کہ حقیقت میں سچی اور حق کا طریقے سے فیصلہ کریں والدین بھی نجاز نہ کریں جہاں پر اولاد کے حقوق ہیں تو وہاں پر ماں باپ کے بھی حقوق ہیں جہاں پر ماں باپ کے حقوق ہیں وہاں پر اولاد کے بھی ہیں ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد میں انصاف کرے ایسا نہیں ہو کہ اس کے مرنے کے بعد اولاد جھگر جھگر تر مر جائیں ماں باپ پر بھی لازم ہے کہ ماں باپ بھی انہی ساری چیزوں کو مند و نظر رکھتے ہوئے یہاں تو صورتحال کچھ ایسی ہے ابھی باپ بھی زندہ ہے ماں بھی زندہ ہوں اور شان کو بچے بیٹھ کے بتاؤں کیا کہتے ہیں ابھی والد کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی والد کی طبیعت تھوڑی سی بچاری کی ناصاف ہو گئی مسلسل پندرہ بیس دن بخار رہنا شروع ہو گیا یا خدا نہ خاصتہ والد کو ہارڈ اٹیک ہو گیا اللہ نہ کریں اس کے بعد والد کا اندرست ہو گیا ہر ہفتے بعد بچوں کی میٹنگ بیٹھتی ہے تو بچے کہتے ہیں اببا جان دیکھو زندگی موت کا پتہ نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ زندگی میں فیصلہ کر کے چلے جائیں باپ کی آدھی زندگی وہاں ختم ہو جاتی ہے جب بچوں کے موہ سے یہ بات سنتا ہے اولاد کی زبان سے جب یہ بات سنتی ہے ماں بات تو ماں باپ کی آدھی زندگی ویسے ختم ہو جاتی ہے بار بار کہا جاتا ہے اببا جان امہ جان دیکھو تو سینا زندگی موت کا تو پتہ نہیں ہے اوہ پاگل انسان پتہ نہیں ماں نے پہلے جانا ہے یا تو نے پہلے چلا جانا ہے پتہ نہیں باپ نے پہلے جانا ہے یا اولاد نے پہلے چلا جانا ہے مالک تو بے نیاز ہے وہ چاہے تو کچھی فسر کاتلے چاہے پکی کاتلے اس کو کس نے پوچھنا ہے چاہے بچے کنے جائے چاہے بڑے کنے جائے تو ماں کے اوپر کیس کرتا ہے باپ کے اوپر عدالت میں کیس کرتا ہے کہ میرے باپ نے میری حق میرے واپس نہیں کیا سوچ تو سہی کل کو آج تو دنیا میں باپ کے اوپر کیس کر دے گا دنیا کی ادانت تیرے حق میں فیصلہ کر دے گی قسم ہے خالق پیدا کرنے والے کی کل بروز قیامت تیرا باپ جب تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں کیس دائے کرے گا میرا رب اس کے حق میں فیصلہ کرے اگر تیرے حق میں نہیں کرے گا آج یہ کہا جاتا ہے اببا جان دیکھیں مرد جانا ہے نا زندگی موت اللہ کے حق کے ہاتھ میں ہے تو بہتر یہ ہے کہ زندگی میں آپ فیصلہ کر کے چلے جائیں آج تو اپنے باپ کو یہ کہتا ہے کل تیری رات بھی یہ ہی کہتا نہیں یہ پکی بات ہے یہ پڑی لکھی بات ہے یہ قلون قدرت ہے آج تو اپنے باپ کو یہ کہتا ہے اپنا جان دیکھے نا زندگی موت کا پتا نہیں ہے مہربانی کر کے بعد میں ہم بھائی بھائی جھگڑ دیں گے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر کے چلے جا میرے بھائی سوچ درہ تو آج تو کہہ رہا ہے لیکن کل وہ تیرے ساتھ بھی ایسا ہوں تو بارکہ بار میں میان کر رہا تھا کہ حکوم کی واپسی کہ جس کا جو حق ہے اس کو واپس کیا جائے یہ تو والد ہے نا کسی غیر کا حق بھی اسے واپس کیا جائے کہ یہ سنوڑ ہو کسی بار پر پکر ہو جائے توبہ میں یہ شامل ہے جب تو توبہ کرے تو ندامت کرے جب تو توبہ کرے تو فرائز کی آدائیگی کرے جب تو توبہ کرے تو حق دار کا حق اس کو واپس دے چوتھے نمبر پر جس کے ساتھ ظلم کیا جائے اسے معافی مانگی جائے جس کو گالی گلوچ دی تھی جس کو برا پھلا کہا تھا یہ تیری توبہ میں شامل ہے توبہ میں علی مرتضی شیر خدا جو علم کا حد تر جو علم کی کتاب ہے آپ یہ فرماتے ہیں کہ چوتھے نمبر پر پہلے بے لازم ہے کہ جس پر تو ظلم کرے کتاب سے مراد یہ چھوٹی سی کتاب نہیں کتاب سے مراد سمندر میں سمندر جن کے پاس دھیروئی نمبر ہے یہاں مجھے وہ بار دیان آگئے ہیں علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا حضور کہ میرے اللہ نے مجھے کتنی طاقت دی ہے انسان کو کتنی طاقت دی ہے آپ نے ہمارے تو دو ٹانگ پر کھڑا ہے آپ نے ہمارے تو ایک پر کھڑا ہو جائے وہ ایک پر کھڑا ہو جائے حضور یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہے آپ نے ہمارے تو ایسا کر ایک ٹانگ تو نے اٹھا لیا نا آپ دوسری ٹانگ بھی تو اٹھا لیا کہا جناب یہ تو میرے یہ تو میرے طاقت میں نہیں ہے آپ نے ہمارے بس اتنی تیری طاقت ہے کہ تیرے تو اختیار میں سے جتنا ہے تو اپنی ایک ٹانگ اٹھا سکتا ہے دوسری اٹھا رہی سکتا ہے تو علیہ مرتجاز شیر خدا رزیز تو نمت ہے کہ تو سچی توبہ کرنا چاہتا ہے جھوٹی توبہ سے توبہ کرو سچی توبہ کرو جھوٹی توبہ سے توبہ کرو کہ جھوٹی توبہ نہیں کرو چوتھے نمبر پر مائے کہ وہ آدمی جس پر تو نے ظلم کیا جیسے کوئی ملازم ہے کسی کے پاس کسی کی فیکٹی ہے کسی کا کوئی دفتر ہے کوئی آفیسر ہے وہ اس کے پاس ملازم ہے اسے گالی گلوچ کرتا ہے ڈیوٹی کرنا اس میں شامل ہے گالی گلوچ سننا اس میں شامل نہیں ہے آج تیرے پاس طاقت ہے اسے تو گالی گلوچ کر لیتا ہے اسے تو برا بلا کہنیتا ہے اسے تو مار پٹائی کر لیتا ہے ایسا نہ ہو آئے تو تو اپنی طاقت کا اظہار کرے کل بروچ قیامت وہی بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کیس دائی کر دے گا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم ہے اس نے میرے سے معافی نہیں مانگی دی جب تب وہ شخص معاف نہیں کرے گا خالقہ کو معاف نہیں کرے گا توبہ میں یہ شامل ہے کہ جب تو توبہ کرے تو جو مظلوم ہے جس پر تو نے ظلم کیا ہے اس سے بھی معافی مانگے اور اگر وہ زندہ نہیں ہے اس کے حق میں بخشش کی دعا کر دی جس کا تُو نے حق دینا ہے اگر اس کا حق نہیں دیا سکتا یعنی وہ مر گیا ہے دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کی بخشش کی دعا کریں یہ تیرے پر لازم جس پر ظلم کیا تھا یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیں جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام کو سلام نے اشارہ بھیا کہ غیبت کا گناہ زنا سے بھی زیادہ شدت ماتا ہے عرض کی یاد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زنا تو بتر گناہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرنایا کہ زنا کرنے والا توبہ کرتا ہے کہ یہ ہو کیا ہو کیا نگامت کرتا ہے اعتراف کرتا ہے غیبت کرنے والا نہ نگامت کرتا ہے نہ اعتراف کرتا ہے جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا رب کعبہ نہیں معاف کرے گا مظلوم جس پر ظلم کیا گیا اس کے ظلم سے اس کو ظلم کیا اس پر اس پر توبہ کرنا یعنی ظلم کو اس کے جاتے سے معافی مانگنا کہ بھائی اللہ کیلئی تم ان کی معاف کر دے میں نے تیرے پر ظلم کیا تھا یہ دو باتیں دنیا میں کرنا بڑا مشکل ہیں عدارتوں میں کیس چلتے ہیں کس بات میں بھائی کیس چلتے ہیں کہ بیٹی نے باپ پر کیس دائی کیا کہ یہ میرا حق نہیں دیتا باپ اور ماں نے اپنی اولاد پر کیس کیا ہوا ہے یہ عدارتوں میں کیس چلتے ہیں بابا جی اگر نگامت بندہ کر لے اگر حق دائی کا حق اسے لٹا دے تو کیس تو عدارتوں میں خود ہی ختم ہو جائے رہ گے عدلیہ کا نظام عدلیہ کا نظام تو سبھی جانتے ہیں کیسا چل رہا اس جج نے تو جو سننا وہی کہنا ہے اس کے سامنے جو گیر نے جرہ کرنی ہے اس کے سامنے جو بحث کرنی ہے اس نے اس کے مطابق رسین دینا ہے یا اس کے مطابق اس نے جو کیس کی نویت کو پڑھنا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے دنیا کا جج غلط فیصلہ کر سکتا ہے دنیا کی عدالتیں غلط فیصلہ کر سکتی ہیں قسم ہے خالد پیدا کرنے والے کی رب بے کمہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا آج دنیا میں تو عطالت میں کیس کر کے ماں سے حق لیلو گے کل بروز قیامت ماں نے یا باپ نے کیس دائے کر دیا تو جان سڑھانا مشکل ہو جائے گا چوتھے نمبر پر مظلوم سے معافی مانگنا جس پر ظلم کیا گیا اس سے معافی مانگنا پانچنے نمبر پر جو کرنا بڑا مشکل ہے عظم کسی بات کا پختہ ارادہ کرنا کسی بات کا پختہ ارادہ کرنا